اوزباللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو یا تو ایسی پریشر ککر میں پانی میں ڈال کے پکا لیتے ہیں یا کچھ لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ دالوں کو لا کے پہلے آپ پندرہ منٹ آدہ گھنٹہ دو گھنٹے اس کو بھگو دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دالوں کو پکاتے ہیں لیکن یہ دونوں طریقے ٹھیک نہیں ہیں ہم جو آپ کو طریقہ کار بتا رہے ہیں یہ صدیوں سے یہی طریقہ کار رائج اور یہی سب سے بہترین طریقہ ہے دالوں کو پکانے کا اور کھانے کا اور اس کے مختلف طرح کے استعمال بھی ہیں جو وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ان دالوں کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے ناظرین دالیں ہماری غزہ کا ایک بنیادی جز ہیں اور بہت ساری مقدار میں ہم دالیں کھاتے ہیں یا گوشت کھاتے ہیں یا سبجیاں کھاتے ہیں تو یہ تین طرح کی جو چیزیں ہیں ہماری غزہ میں شامل ہیں تو دالوں کی مقدار بھی کافی ہے جو ہم کھاتے ہیں پاکستان میں واپر مقدار میں دالیں بھی ہوتی ہیں ہمارے آن گھروں میں ڈالیں پکتی بھی ہیں آج ہم آپ کو جو طریقہ کار بتائیں گے وہ آپ کے پہلے والے طریقے سے کئی گنا زیادہ صحت مند طریقہ کار ہے ڈالیں کھانے کا اور اسے آپ کو بہت زیادہ انرجی ملے گی اور صحت ملے گی ہمارے جو پریشر ککر میں جو ڈالیں بنا کے کھائی جاتی ہیں وہ بہت نقصان دے ہوتی ہیں اس کے سارے فائدے یعنی پچانوے یا چورانوے فیصد ڈال زائع ہو جاتی ہے اور صرف پانچ یا چھ فیصد یہ سات فیصد ڈال بچتی ہے صحیح پریشر ککر میں گر پکائیں اور اگر مٹی کی ہنڈیا میں پکائیں تو پھر صرف سات چھ یا سات فیصد ڈال زائع ہوتی ہے چورانوے یا ترانوے فیصد ڈال محفوظ رہتی ہے مٹی کی ہنڈی میں پریشر ککر اور یہ دوسری جو سلور کی ہنڈیا یہ دالوں کو خراب کر دیتی ہے تو مٹی کی ہنڈیا بہترینہ ڈالیں بنانے کے اب ڈالیں بنانی کیسے ہیں جو طریقہ کر ہم بتا رہے ہیں جو بھی ڈال آپ نے پکانی ہو استعمال کرنی ہو اس ڈال کو آپ نے رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دینا اتنا بھگونا کہ پانی کے اندر وہ ڈوب جا اور پانی اس کے اندر زیادہ ہو اور آٹھ گھنٹے کے لیے سے رات تک آپ بھگا رہنے دیں صبح اٹھ کے اس کا پانی آپ بلکل نچوڑ دیں اور پانی نچوڑنے کے بعد بلکل جب یہ پانی اس میں سے نکل جائے تو پھر اس کے اوپر مل بل کو کپڑا گیلہ کر کے اس ڈالوں کے اوپر دے دیں اور اسی برتن میں ان ڈالوں کو پڑا رہنے دیں اور ہوا دار اور روشنی والی جگہ میں رکھ دیں لیکن پنکھے کے نیچے نہیں رکھنا اور ڈائریکٹ دھوپ کے نیچے بھی نہیں رکھنا روشنی اور ہوا والی جگہ پر کسی جگہ پر بھی آپ رکھ دیں تاکہ ان میں سمیل نہ آئے اور ہر چار گھنٹے کے بعد ان ڈالوں کو ایک دفعہ پانی لگا کے آپ پھر اسے چھوڑ دیں ہلکا سا پانی لگا کے اس کو پھر نچھوڑ دیں اور پھر ایسا پڑا رہنے دیں یہاں آپ پانچ گھنٹے کے بعد بھی اسے کر سکتے ہیں دن میں اس طرح سے ایک دو بار ان کو پانی لگا کے چھوڑ دیں اور پانی نچھوڑ دیں اگلے سولہ گھنٹے کے اندر اندر ان دالوں میں تھوڑی تھوڑی جڑ نکل آئے گی سولہ گھنٹے کے اندر اندر اتنی جڑ نکل آئے گی آدھے انچ کی جب آدھے انچ کی جڑ نکل آئے تو اب یہ دالیں قابل اسنوار اب یہ دالیں کچھی ہو جائیں گی اگر رہی ہوں گی یہ دال کھانا سب سے مفید ہے اور صحیح دال کھانے کا طریقہ کر یہ ہے یہ دوسرے عام طریقے والی دال سے یہ دال کھانے والا طریقہ کار آٹھ دس گناہ زیادہ مفید ہے اس سے دالوں کے فائدے آٹھ دس گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں دیکھیں کہ ابھی وہ دال اگ رہی ہے ابھی اس میں جڑ نکل رہی ہے اور وہ تازہ ہے وہ آپ کے دانت کے نیچے جا کے ٹوٹے گی یہ ہے دال اب اس طرح سے آپ دالیں ساری دالیں ایسے اگاہ سکتے ہیں مون کی دال بھی ہے ماش کی دال بھی ہے مسور بھی ہے کالے چنے سفید چنے لو بیا راجمہ تمام دالیں آپ اس طرح سے اگاہ سکتے ہیں شروع میں جب آپ اگائیں تو تھوڑی سی اگائیں تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے اور اس کے بعد پھر آپ زیادہ مقدار میں بھی اگاہ سکتے ہیں تو آٹھ گھنٹے پانی میں بھگو کر رکھنا ہے اور اس کے بعد پانی نکال دینا اور پھر سولہ گھنٹے سے آپ ایسے پڑھا رہنے دیں یعنی ایک رات اور ایک دن تو پھر یہ اس میں سے آدھی انچ کی جاڑ نکل رہے گی جاڑ کو بہت زیادہ بڑا نہیں ہونے جائیں جب جاڑ نکل رہے تو آپ اسے فریز میں رکھ لیں یا فریزر میں رکھ لیں اور اس میں سے تھوڑی تھوڑی دال نکال کے جتنی آپ نے کھانی ہو پکانی ہو اتنی پکا کے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اب اس دال کو اگر آپ پکا کے کھائیں تو اس کا ایک الار طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو پھر جب سالم کیسے پکاتے ہیں اس کے لیے میں ایک الار ویڈیو آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے کرنے ہیں یہ ہے سپراؤٹ کرنے کا طریقہ اسے سپراؤ کہتے ہیں سن سکرت میں سے انکرت کہتے ہیں یعنی جڑ نکالنا دالوں کی اور یہی طریقہ مفید ہے اب ان کو کھانا کس کس طریقے سے ہے ایک تو آپ پکا کے کھا سکتے ہیں دوسرا اس کا طریقہ کھا رہا ہے کہ آپ سیلڈ مکس سیلڈ میں کھیرہ، ٹیماتر، دھنیا، پدینہ، تر اور اس طرح کی دیگر چیزیں آپ اس میں ڈال کے تھوڑا سا دہی ڈال کے اور یہ دالیں اس میں ڈال کے مکس کر کے ایک چاٹ بنا لیں آلو اس میں نہیں ڈالیں گے آپ آلو اگر دالوں کے ساتھ کھائیں گے تو وہ نقصان دیں پیٹ خراب ہو جائے گا اس طرح سے مکس کر کے اس کی ایک چاٹ بنا لیں ہلکا کالا نمک ڈالیں اور کالی مرچ ڈالیں سبز مرچ بھی ڈالیں اور اس کو مکس کر کے کھائیں آپ کو بہت مزا آیا گا اس کا بہت شاندار ہے میں اکثر اس کو اس طرح سے کھاتا ہوں بہت مزا آتا ہے اس طرح سے ایک طریقہ کاری ہے دوسرا اس کا طریقہ کاری ہے کہ آپ اس ڈال کو ایسے کچھی ہی کھا لیں مطلب ہے ایسے ہی دال پکڑیں کچھی کھا لیں آپ نے کبھی چھولیا کھایا بہت سبز سے نہیں جوتے ہیں وہ کھاتے کتنا مزا آتا ہے تو ان ڈالوں کا بھی ایسے ہی بہت مزا آیا گا آپ کو کھانے کا اور فوراں ہی انرجی ملتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ڈالیں کھانا ان کو جسم کو حضم نہیں کرنا پڑتا ان ڈالوں کو یہ پہلے سے حضم شدہ ہے یہ جو جڑ اگی ہوئی جو ڈال ہے جس کی جڑ نکل آتی ہے اس کو اگر آپ چبا کے کھاتے ہیں اچھی طرح سے اچھی طرح چبا کے کھانا موٹا موٹا نہیں اندر پیگنا ورنہ پیٹ میں جا کے پھر یہ درد کرے گا کیونکہ وہ سخت ہوتی ہے تو اچھی طرح چبا کے اگر آپ کھاتے ہیں تو یہ پہلے سے حضم شدہ ہے جسم کو اس کو حضم نہیں کرنا پڑتا فوراں یہ جسم کی اگزا بن جاتی ہے دوسرا اس کا طریقہ کار ہے کہ یہ قبض کو ختم کرنے کے لیے بے حد مفید ہے اگر کسی کو کینسر ہو یا شگر ہو اس میں ان ڈالوں کا بہت بڑا رول ہے اگر آپ یہ ڈالیں کینسر کے مریض کو یا شگر کے مریض کو دیں وہ بہت جلدی صحت مند ہوگا اس کو جسم کو بہت زیادہ انرجی ملے لیکن ان کے اندر خالص پروٹین ہوتا ہے دنیا کا خالص رین پروٹین ہے جو آپ اس طرح سے اس کے اندر سے کھائیں گے تو یہ بہت مفید طریقہ کار ہے اس کے علاوہ آپ اسے سالن میں سبجیوں میں بھی ڈال سکتے ہیں مثلا پالک میں آپ ڈالیں ڈالیں ساگ میں آپ ڈالیں ڈالیں میتھی میں آپ ڈالیں ڈالیں تو یہ جتنے بھی سبز پتوں والی سبجیوں ہیں ان کے ساتھ ڈالوں کا اچھا کمبینیشن بنتا ہے اور اگر آپ کچھی کھانا چاہتے ہیں کچھی ڈالیں یہی جاڑ والی پکائے بغیر تو ان کے اندر آپ ڈہی ڈالیں دہی اور ڈالوں کا کمبینیشن بھی بہت مفید ہے اس سے آپ کے اندر جوانی بہت آئے گی آپ کا کھانا بہت جلدی حضم ہوگا آپ کی کبز ٹھیک ہو جائے گی جسم کے پٹھے مضبوط ہوں گے جوڑوں کے درد آپ کے اگر ہو رہے ہیں جسم کے پٹھوں میں اگر درد ہو رہا تو وہ درد ختم ہو جائے گا لیکن آرثرائٹس کے پیشنٹ کو جس کے جوڑوں میں اور ٹکنوں میں درد ہوتا ہے انگلیوں وغیرہ میں ان کو یہ ڈالیں نہیں کھانے کی